نمسکار دوستو آپ سبھی کا ہر دیکھ سواگت ہے ہماری ویٹوپ چینل آو دیکھ پال نکس میں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ جو پیڑ دکھا رہا ہوں یہ نیل گری کا پیڑ ہے دوستو اسے آپ سبھی لوگ میرے خیال سے جانتے ہوں گے اس کی پیڑ جو ہے بہت ہی لمبی لمبی ہوتی ہے اور بہت ہی مجبوط ہوتا ہے اس کا تھنا جس کی لکڑیوں سے بہت سارے ہمارے دینک کیون کے اپیوگ ہیں اس کے لیے سمان بنائی جاتی ہے جیسے کی پرنیچار کورسی ٹیبل اور دروازی کھڑکی بہت سارے سے فائدے ہوتے ہیں اس کو کام ملیا جاتا ہے تو دوستو آپ لوگ تو اسے جانتے ہی ہوں گے بہت ہی مجبوط لکڑی ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو اس کے لگڑی کے فائدے نہیں بتاؤں گا اس کے جو آئرودی گردھارم ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو اس نیلگری کے تیل آتا ہے جو کی میڈیکل اسٹور میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے وہاں تیل تو بہت ہی کام کا ہوتا ہے کیونکہ اسی سے اتپن نہ کیا گئے رہتا ہے اس کو تو آج میں آپ لوگوں کو اس تیل کے فائدے کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا آپ کو آج میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کے جو پتیاں ہے اس کے جو چھال ہے اس کے جو پھل ہے اس کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو بینہ اس کیپ کیے کمپلیٹ جیرور دیکھئے گا اچھا لگے تو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہمارے چینل میں ادھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو سبسکرائب کر کے جوڑ جائیے اسی طرح کی ہمیشہ ونسپتی بھی جاننے سننے دیکھنے کے لیے تو چلی دوستو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نلگری کے وقحاد گور نئی جانکاری جو آپ لوگوں کے لیے ساید بہت ہی جعبی جیزیار ہوگی دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس نلگری کا جو بے گیانک نام ہے جسے بہت نیکل نیم کہا جاتا ہے اس کو میں آپ لوگوں کو بتا دیرا ہوں اس کا نلگری کا بے گیانک نام ہے دوستو یوکیلیپٹوس گلوبیولاس اسے بے گیانک نام دیا گیا ہے اس نام کو تو دوستو اس نلگری کو آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کے جو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو پتے ہیں اس کے فائدے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں دوستو اس کے جو پتے ہیں وہ بہت ہی خاد کو رکھتا ہے اپنے اندر کسی بھی پرکار کی بیکٹیریا کو روگاڑوں کو بساڑوں کو مارنے کے لیے پوری طرح سے سکشم ہے تو آپ کیا کیجئے گا اس کی جو ہری ہری پتیاں دیکھ رہے ہو اس پتیوں کو لاکر کیا جو سکھے پتے لاکر کے رکھے رہو گے اس سے کسی بھی پرکار سے آپ اگر گھر میں رکھتے ہو اس کی پتیوں کو تو اس پتیوں کو آپ پانی میں اُبال کر کے اس اُبالے ہوئے پانی کو جیسے گرامیڑ ونانچل شتروں میں گھر کو لپائی پوتائی کرتے ہیں گوبر سے تو اس گوبر میں اس پانی کو ملا کر کے اس گوبر میں آپ اس پانی کو ملا کر کے نلگری کی پتیوں سے اُبالا ہوا پانی کو ملا کر کے یعنی گھر کی ساپ ساپائی کرتے ہو لپائی پوتائی کرتے ہو تو اس سے آپ کے گھر بہت ہی اچھے سے سرکشت رہتے ہیں کسی بھی پرکار کی روگاڑو بیسارو آپ کے گھر میں نہیں پنپیں گے اور نہ ہی مچھر مکھیاں آپ کے گھر میں آئیں گی آپ کے گھر بہت ہی زیادہ سرکشت رہے گا اس کی پتیوں کی پانی سے آپ اگر گھر کی چھڑکاؤ کرتے ہو یا پھر لپائی پوتائی کرتے ہو تو دوستو اس طرح سے آپ اس کے پریوب کر کے اپنی گھر کو بیسارووں سے روگاڑووں سے وائرس سے سرکشت رکھ سکتے ہو دوستو اب میں آپ لوگوں کو اس نیلگری کے پتے کے ایک آر جبردست خاص کو بتا رہا ہوں جو کی تورنت اصر دیکھنے کو آپ کو ملے گا اس کی جو پتیاں ہے ہری ہری اس کی پتیوں کو جدی آپ چباتے ہو تو آپ کے مک کے درگن ختم ہو جاتے ہیں مک کے پھپولے پھوڑے ختم ہو جاتے ہیں مک کی جو روگ ہوتا ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے دوستو اور اس میں بہت اچھا اس کا جو خوزبو ہے سگند ہے وہاں آپ کے موہ پر لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے موہ کے سارے بیکٹرییاں ختم ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا اصر کرتا ہے یا مک کے روگوں کے لئے آپ چبا کر اس کو اندر نہ نگلیں اس کو باہر تھوک دیجئے اس سے آپ کے موہ کی سفائی ہو جائے گا دوستو یہ بہت ہی اچھا اصر دکھاتا ہے مک کے روگوں کے لئے دوستو اب میں آپ لوگوں کو ایک اور اس کا جبردست پریوگ بتا رہا ہوں جو کی ہمارے سریر کے لئے ہے ہماری توچہ کے لئے ہے جیسے ابھی کے اس تحتی میں ہمارے سریر کو ہمارے بودھی کو سینٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سرکچت رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کیجئے گا اس کے جو پتیوں کا ہری ہری پتیوں کا رس اس کو نکال لیجئے اس کے بعد دوستو اس میں آپ ایک دو چمچ کی ماترہ میں جو لہسون ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اپیوگ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ اس کا بھی کوٹ پیس کر کے رس نکال لیجئے گا تو ایک دو چمچ کی ماترہ میں لہسون کا رس اور اس نیلگری کے پتوں کا رس ملا کر کے آپس میں اس کو گھول لیجئے اچھے سے اور اس کو اپنے سریر پہ بدن پہ اپلائی کیجئے یعنی کہ اس کو چپڑ لیجئے پورے سریر میں کہیں بھی یا پھر کہیں بھی چپڑ لیجئے ہاتھ میں موں میں ناک میں سریر میں پیر میں جہاں بھی چاہیں وہاں آپ اس کو لگا کر کے اپنے سریر کو سرکچت رکھ سکتے ہیں سینیٹائز کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کسی بھی پرکار کی جو پنگل انفیکشن چیر مروغ ہوتا ہے وہاں نہیں ہوگا اور آپ کے سریر پوری طرح سے سرکچت رہے گا کسی بھی پرکار کی بیکٹیریا بھی آپ کے سریر میں نہیں چپک پائے گی روگانڈو ویسادووں کا آکرمان آپ کے سریر میں نہیں ہو پائے گا یہ بہت ہی اچھا کٹادو کو ناس کرنے والا ہوتا ہے اس کی پتیوں کا رس اگر آپ اس کے پتیوں کے رس میں لہسن کی رس ملا دیتے ہو تو بہت ہی پاورکول ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی دوائی دیار کر کے اپنے سریر کو سرکچت اور سینیٹائز کر سکتے ہو دوستو اب میں آپ لوگوں کو اس کی پتیوں کا ایک اور جبردست پریوک بتا رہا ہوں جو کی بہت ہی خاص ہے ہمارے لیے دوستو اگر آپ کہیں سے بھی تھکے ماندے آتے ہو کہیں سے بھی اگر آپ پریسان ہو کر کے آتے ہو تو آپ اس کی پتیوں کو پپیس کر کے لگدی پیشٹ بنا لیجئے اور اس میں ہلکا سا نمک ملا کر کے آپ اس پیشٹ کو اپنے تلوے پہ یعنی کی پیر کی جو نیچلے بھاگ ہوتا ہے اس میں آپ ملیے رگڑیے اس سے آپ کو پوری طرح سے آرام ملے گا آپ کی جو ساری تھکاوٹ ہوگی وہاں ختم ہو جائے گی دوستو اس سے بہت ہی اچھا آرام ملتا ہے اس پریوک کو دوستو ہم نے خود اجماع کر کے دیکھا ہے اس سے بہت ہی اچھا جبردست کلاب ملتا ہے آپ بھی اسے کر کے دیکھئے اور اپنی ساری تھکاوٹ دھو کیجئے دوستو اس کے پتوں سے دوستو اب میں آپ لوگوں کو اس کی جو پتیاں اور چھال کا ایک جبردست پریوک ہے اس کو بتا دے رہا ہوں جو کی آئلویس ساسٹروں میں لکھا گیا ہے آپ اسے پریوک کر کے دیکھ سکتے ہو دوستو اس کی دونوں پتیوں اور چھال کو ملا کر کے آپس میں پیشٹ کر لیجئے یا پھر پاورڈر ہے تو پانی ملا کر کے پیشٹ کر لیجئے اب اس میں لہسون کی کلیاں پیس کر کے اس کو ہلکے گنگونے کر کے آپ جونوں کے درد میں کمر درد میں بدن میں جہاں بھی درد ہو وہاں پہ مالس کیجئے آپ کا درد چھوٹکی میں گائب ہو جائے گا پانچ میٹ کے اندر آپ کا درد جو ہے سانت ہو جائے گا یا بہت ہی اچوک ہے اور بہت ہی جبردست ہے کسی بھی پرکار کے درد کو مٹانے کے لیے اگر آپ مالس نہیں کر سکتے تو اس جگہ پہ اس کی موٹی پرت میں اپنے سرید کے درد کو مٹا سکتے ہو دوستو اب میں آپ لوگوں کو اس کی جو پتیاں ہیں اور اس کی جو پھل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ان دونوں سے آپ کس طرح سے اس کا تیار کر سکتے ہو تیل اس کو میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں دیدھی کو فیکٹریوں میں تو الگ طریقے سے اس کا تیل نکالا جاتا ہے لیکن آج میں آپ لوگوں کو جو تیل نکالنے کا نیلگری تیل نکالنے کا بھی دھی بتا رہا ہوں وہ اب بہت ہی الگ ہے اور دیسی طریقہ ہے تو آپ اسے گھر پر ہی استعمال کر سکتے ہو اس کا پریوک کو اور تیل نکال سکتے ہو تو دوستو اس کی جو پتیاں دیکھ رہے ہو آپ گانٹ والی جس پتیوں میں گانٹ ہوگا اسی پتیوں کو آپ کو لینا ہے سکھا کر کے اور اس کی جو پھل ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا دانے کے سمان اس کو لینا ہے تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر کے کسی اچھے تیل میں سرسوں کے تیل تیل کے تیل یا پھر ناریال تیل کسی بھی تیل میں آپ اس کو اچھے سے اوبال لیجئے پوری طرح سے جب تک کیا پوری گل نہ جائے اور جب گل جائے اور جب پوری طرح سے گل جائے تیل میں تو اس کو اچھے سے اسی میں گھوٹائی کر دیجئے اور اس کے بعد اس کو چھان کر کے سیسی میں رکھ لیجئے اب آپ کا نیل گری کا تیل تیار ہو گیا ہے آپ اسے اب نیل گری کے تیل کے روپ میں اپیوک کر سکتے ہو اس سے آپ کو بہت ہی جبردست فائدہ ہوگا کسی بھی پرکار کے پڑا پھنسی درد اور کسی بھی پرکار کے چرم روپ کو مٹانے کے لیے کسی بھی پرکار کے بیکٹیریا کو مارنے کے لیے یا تیل بہت ہی رامبار اوسدھی ہے دوستو اس طرح سے تیار کیا ہوا نیل گری کا تیل آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی خاص ہے اگر آپ اسے اپنے بالوں کے جڑوں میں لگاتے ہیں تو یا پوری طرح سے جڑ میں اندر جا کر کے بالوں کو اندر سے پوسر دیتا ہے اور بالوں کو ایک نئی ارجہ اور مجبوطی پردان کرتا ہے اس سے بال آپ کے گھنے شم کے لیے اور مجبوط ہوتے ہیں تو آپ اس نیل گری کے تیل کو اس طرح سے اپنے بالوں کے لیے پریوک کر سکتے ہو یا بالوں کے لیے بہت ہی اچوب دوا ہے اور اوسدھی ہے اور آپ کے بال کے لیے بہت ہی سرکشت دوا ہے تو آپ اسے اپنے بالوں کو بھی مجبوطی پردان کر سکتے ہو دوستو جیدی آپ مچھڑوں سے پریسان ہیں اور کسی بھی پرکار کی کوائل کا اپیوک کر یا پھر کسی بھی پرکار کی مچھڑ اگر بٹی جلا کر دیکھ چکے ہیں ان سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہو پارہ ہے تو آپ اس نیلگری کے پتے کو بھرپور ماترہ میں مل جاتا ہے تو آپ اس نیلگری کے پتے سے فائدے پتیوں سے فائدے لے سکتے ہو اس کو جلا کر کے دھوہ سے ہی بھاگ جائے گا اس کا اثر بہت ہی زیادہ رہتا ہے کم سے کم پانچ 6 گھنٹ اس کا اثر رہتا ہے تو اس کی پتیوں کو جلاتے ہو ہر دن آپ گھر میں مچھر کبھی نہیں آئے گا دوستو اس نیلگری کے بہت سارے فائدے ہیں لیکن میں آج آپ لوگ کو جتنا بتایا ہوں وہ بہت خاص ہے اس لئے میں آج جو مہات پون جانکاری ہے اس کو میں بتانے کی کوس کیا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو اس نیلگری کا جو پریوگ ہے وہ بہاری توجہ میں زیادہ پریوگ ہوتا ہے اندرونی کے لئے بہت ہی کم ہوتا ہے تو آپ اسے بہاری توجہ میں ہی پریوگ کرنے کی کوشش کریں اندر نگلنے کی یا پھر کھانے کی کوشش زیادہ نہ کریں آپ کے لئے گھا تک ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کی جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے نمسکار ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے